بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیپ چینل آل ان ون ٹیگ کیسے آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اگر آپ نے یو آر پے پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے یو آر پے کے جو اپلیکیشن ہے اس سے پیسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسے کریں گے اپنا بینیفیشری کیسے ایڈ کریں گے اپنا نام کیسے آئٹ کریں گے جس کے نام پر آپ پیسے بیجنا چاہتے ہیں یا جس کے اکاؤنٹ میں پیسے بیجنا چاہتے ہیں وہ نام آپ کیسے یہاں پر ایڈ کریں گے چاہے آپ کسی بھی کنٹری میں پیسے بیجیں منگلہ دیش پاکستان انڈیا نپال تو آپ نے وہ نام کیسے آئٹ کرنا ہے اکاؤنٹ ہے کیسے آئٹ کرنا ہے وہ تریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتائیں گے چھوٹیز ریکویسٹ ہے چینل پر نا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور کیوار پیٹ سے مطلق آپ کے لئے انفرمیشن لاتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے رہیں کہ یہ یوار پیٹ جو ہے اس پہ اگر کسی نے اکاؤنٹ نہیں بنایا تو اس پر اکاؤنٹ بنا لیں یہ بھی اراجی کی بیک کی جانب سے ایک اپلیکیشن لاؤنچ کی گئی ہے اس میں آپ کو 5% جو ہے کیش بیک ملے گا اس کے علاوہ آپ کی جو ٹرانسفر فیس ہے وہ بلکل فری ہوگی کوئی بھی ٹرانسفر فیس نہیں لگے گی جبکہ ہم دوسرے بنکوں سے پیسے بھیجتے ہیں سٹسی پے ہو گیا انجاز ہو گیا فواری ہو گیا تو وہاں پہ ہمیں پندرہ ریال اٹھارہ ریال جو فیس ہے وہ پے کرنا پڑتی ہے لیکن اس میں کوئی فیس نہیں ہوگی بلکہ آپ کو 5% کیش بیک بھی ملے گا اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے وہاں پہ جا کر ویڈیو دیکھ کر آپ اپنا جو آئے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو چلیے بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنا نام کیسے ایڈ کرنا ہے اپنے ملک میں پیسہ بھیجنے کے لیے تو جیسے ہی اپلیکیشن آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی اپلیکیشن اوپن لنے کے بعد یہاں پہ سنٹر میں لکھا ہے اس پہ آپ کلک کر دیں یہاں پھر اوپر میں جو لوگو آ رہا ہے نو فی 5% کیچ بیک اس کے اوپر آپ کلک کر دیں جیسے آپ اس پہ اوپر کلک کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو نیچے مل جائے گا create a beneficiary تو آپ نے create a beneficiary کے اوپر just click کر دینا ہے تو جیسے ہی create a beneficiary پر کلک کریں گے اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنا country select کرنا ہے جس country میں آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نپال جس country میں پیسہ بھیجنا ہے یہاں سے آپ اپنا country select کر سکتے ہیں آپ یہاں سے search میں بھی اپنا country کا جو نام ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کا country یہاں پہ آ جائے گا تو چلی میں یہاں پہ پاکستان select کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پاکستان select کر لیا ہے اس کے بعد ہے delivery option یہاں پہ آپ کو دو option ملیں گے 10 minute service اور account deposit 10 minute service کا مطلب یہ ہے اگر آپ کسی کے نام پر پیسہ بیجتے ہیں کسی آدمی کو پیسہ بیجتے ہیں تو وہ bank میں جا کر آپ نے جو reference code دیا ہوگا وہ code دکھا کر اپنا ایک ID دکھا کر وہ پیسہ اسی time میں cash لے لے گا اور account account کا تو آپ کو پتا ہے اگر آپ اس کا account add کریں گے تو اس کے account میں directly پیسہ چلا جائے گا اور یہ پیسہ آپ کو 10 minute کے اندر جواب وہ مل جائے گا کیونکہ یہ بہت fast transfer service ہے تو یہاں پہ میں 10 minute service پہ click کرتا ہوں کیونکہ زیادہ دربائی جو ہے نام پر ہی بیٹے ہیں account میں بہت کم ہی بیجتے ہیں account پر بیجیں گے تو account پر click کریں گے تو آپ اس کا account number جو ہے وہ add کر دیں تو یہاں پہ میں نام پر بیجنے پر click کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ currency currency آپ نے یہاں پہ currency والے option پر click کرنا تو automatically جو country آپ نے select کیا وہاں کی currency آپ کے سامنے show ہو جائے گی currency show ہو جانے کے بعد آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا نیچے اور page open ہو جائے گا جو ہے یہاں پہ آپ نے جس کو نام بیجنا ہے اس کا جس کے نام پہ پیسہ بیجنا ہے اس کا جو ہے وہ نام آپ نے لکھ دینا ہے تو یہاں پہ میں Ary احمد کے نام پہ بیجنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں علی Khan لکھ دیتا ہوں یوں علی dramatically آپ نے اس کا mówbail number لکھنا ہے جس کے number پہ پیسہ بیجنا چاہتے ہیں تو چلی میں یہاں پہ اس کا موبائل نمبر لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے موبائل نمبر بھی لکھ دیا اس کے بعد ریلیشن ہے ریلیشن میں آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں فرینڈ ہے ایمپلوئے ہے بزنس میں نے ہمائی سیلف ہے تو یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھتے ہیں تھرڈ پارٹی ہے تھرڈ پارٹی آپ لکھ دیں اس کے بعد آپ نے نیچے نیکسٹ والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ والے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی مکمل ڈیٹیل آ جائے گی یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ مکمل ڈیٹیل چیک کر لی رہی ہے کہ موبائل نمبر ٹھیک ہے کنٹری ٹھیک ہے اس کے بعد 10 منٹ سرویس ہی ہے اس کے بعد نیچے کنفرم کا اپشن ہے آپ نے کنفرم والے اپشن پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے کنفرم والے اپشن پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے نمبر پہ ایک اوٹی پی کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے کوڈ لگائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو بینیفیشری ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے تو ایسے آپ نے بینیفیشری آئی کرنی ہے اور پھر جو پیسے ہیں وہ ٹرانسفر کر دینے ہیں امید ہے کہ سب بھائی اپنے انفرمیشن سمجھ آ گئی ہوگی پھر بھی اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی نیچے کومنٹ سمکس میں میسی کیجئے تو آپ کے انشاءاللہ سوال کا جو بھی جواب ہوگا وہ ضرور دیں گے ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو انشاءاللہ جلد ہی کچھ نئی انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ